تو آئیے اب ہم پاور آف ایلیمنیشن پر شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو وارن وفہ کا صدھانت بتایا تھا اسی سے ملتا جلتا ایک اور صدھانت ہے اور وہ ہے ویل فریڈو پیریٹو کا صدھانت ویل فریڈو پیریٹو جب میں یہ صدھانت کی بات کر رہا ہوں تو آپ اسے کیول پاور آف ایلیمنیشن تک سیمیت مت رکھئے یہ مان کر کے چلی کہ آپ ایک نالج بھی لے رہے ہیں اس کا استعمال آپ اپنے آنسر رائٹنگ میں کر سکتے ہیں اپنے نیبند میں کر سکتے ہیں اور دوسری جگہ بھی یہ کام آ سکتا ہے لکھنے کے بھی کام آ سکتا ہے ایک اول سمجھنے بھر کی بات نہیں ہے یہ جو الفریڈو پیریٹو ہیں پیریٹو نام سے یہ زیادہ پاپولر ہیں یہ بیسیکلی اٹلی کے اکنومیسٹ رہے ہیں اور 1896 میں انہوں نے ایک صدھانت دیا تھا اور اس کا نام ہی تھا پیریٹو پرنسپل انہی کے نام سے یہ جانا ہے پیریٹو پرنسپل شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اسے بھی ہم پاور آف ایلیمنیشن کے تحت لے سکتے ہیں انہوں نے جو صدھانت دیا وہ ہے ایٹی ٹوینٹی کا صدھانت ایٹی آبلگ ٹوینٹی چونکہ انہوں نے یہ صدھانت ایٹی نائنٹی سکس میں دیا تھا تو ڈیفنیٹلی یہ اس کے جنک ہو گئے اور یدی آپ وارن بوفے کے صدھانت کو لیں گے جو پانچ بٹے پچیس ہے تو وہ بھی کہیں کہیں آپ کو اسی کے انکول ہی ملے گا اسی کے سامنانتر ہی ملے گا اس لئے وارن بوفے نے کوئی بہت نئی بات نہیں کی تھی لیکن چونکہ ابھی وہ ہیں اور انہوں نے اس صدھانت کے تحت بہت زیادہ سا فلتائیں پائی ہیں تو جانتے ہیں آپ شیئر مارکٹ میں کام کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں جتنے بھی شیئر خریدتا ہوں اس میں جو مجھے پروفٹ ملتا ہے میں نے پچیس شیئر اگر خریدے ہیں تو جیادہ تر جو مجھے پروفٹ ملتا ہے وہ پانچ شیئروں سے ہی ملتا ہے سبھی سے برابر برابر نہیں ملتا تو انہوں نے بیسیکلی پیرےٹوں کے صدھانت کو ہی اپنے طریقے سے تھوڑا سا بدلاؤ کر کے ٹرستت کیا تھا پیرےٹوں کی تھیوری کیا ہے بہت ہی سمپل سی تھیوری اسی بٹے بیس اکانومس تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو آؤک کم ہمارا ہوتا ہے ہم کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پرنام ملتے ہیں تو ہمیں جو پرنام ملے ہیں اس پرنام کا اسی پرتیشت حصہ کیول بیس پرتیشت کاموں سے مل جاتا ہے کیول بیس پرتیشت ہم اتنا کام کر رہے ہیں ہم سو پرتیشت کام کر رہے ہیں لیکن اسی پرتیشت جو اس کے پرنام ہے جو آؤپٹ آ رہا ہے وہ کیول بیس پرتیشت سے آ رہا ہے دراصل ان کے یہاں ایک بہت بڑا بگیچہ تھا اس بگیچے میں وہ دیکھتے تھے کہ جو فل لگتے ہیں اس میں جو اسی پرتیشت فل ان کے لگ رہے ہیں آلموں سے تین چوتھائی کہہ لی جائے بیکزیٹ کے بات ہم نہیں کرتے ہیں وہ کیول پانچ پرکاروں میں پورے ہو جاتے ہیں جو اسی پرتیشت فل لگتے ہیں وہ کیول بیس طرح میں پورے ہو جاتے ہیں یعنی کہ بیس طرح کے جگتے ہیں یا یوں کہہ لی جائے کہ جو بیس پیڑ ہیں ہم یہاں سرل بنا دیتے ہیں اس کو وہ اسی پرتیشت فل دے دیتے ہیں اور ریمیننگ جو اسی پیڑ ہیں سو اگر ہم پورا مان لیں تو وہ باقی دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک جو سمجھدار بیقتی ہوگا وہ کرے گا یہ کہ جو بیس ہیں ان پر فوکس کرے گا یہ سدھانت ہے پیرے ٹوکا اور دوستوں یہ کیول پاور آف الیمینیشن کے لیے ہی کام کے نہیں ہے آپ کے جندگی کے لیے بھی کام کی ہے کیا ہم جندگی میں بھی ایسا نہیں کرتے ہیں سوچ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی تو ہوتا ہے تو چلیئے اس پر ہم لوگ بل اور بات کریں